اسلام علیکم میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر پانچ پیش خدمت ہے ساشا جب بات کرتی تو اس کی ستواناک کے نتنے پھڑکتے سب سے پہلے اسی نے تیز اور بلند آواز میں اعلان کیا ہم سوشالسٹ جب ماں نے یہ سنا تو وہ لڑکی کی طرف خاموشی سے اور خوفزدہ انداز میں دیکھتی رہی اس نے سن رکھا تھا سوشالسٹوں نے زار کو قتل کیا تھا یہ تب کی بات ہے جب وہ جوان تھی اس زمانے میں یہ قصہ مشہور تھا زار نے نوابوں اور زمیداروں کے ذری غلام آزاد کروا دیئے تھے انہوں نے اس سے انتقام لینے کیلئے قسم کھائی تھی کہ اس وقت تک اپنے بال نہ مڑوائیں گے جب تک زار کو قتل نہ کر دیں اسی لئے انہیں سوشالسٹ کہا جانے لگا پلاگیا کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا بیٹا اور اس کے دوست اپنے آپ کو سوشالسٹ کیوں کہتے ہیں جب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو وہ پاویل کے پاس گئی پاشا تم سوشالسٹ ہو کیا وہ ہمیشہ کی طرح سیدھا اور طاقتور ماں کے سامنے کھڑے ہو کر بولا ہاں تم کیوں پوچھ رہی ہو اس کی ماں نے تھنڈا سانس بھرا اور نظریں جھکا لی واقعی لیکن وہ تو زار کے خلاف ہوتے ہیں انہوں نے ایک زار کو قتل بھی کر دیا تھا پاویل کمرے میں ٹہلنے لگا اپنے گالوں کو ہاتھوں سے سہلانے لگا ہمیں اس قسم کی حرکتوں کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ بڑی دیر تک نرمی اور سنجیدگی سے اسے سمجھاتا رہا ماں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو خیال آیا یہ کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا اس کے بعد وہ خوفناک لفظ بار بار دھورایا گیا یہاں تک کہ اس کی تیز دھار کند پڑ گئی ماں کے کان اس لفظ سے اس طرح آشنا ہو گئے جیسے دوسرے درجنوں الفاظ سے اسے ساشا پسند نہ آئی اس کی موجودگی میں وہ کچھ گھبرائی گھبرائی سی رہتی ایک دن اس نے خوخول سے اس کے بارے میں بات کی یہ کس قدر سختگیر لڑکی ہے ہر شخص کو حکم دیتی ہے یہ کرو وہ کرو خوخول بہت زور سے ہسا کیسی صحیح بات کہی ہے تم نے بلکل صحیح کہا ننکو پاویل تمہارا کیا خیال ہے پاویل نے خوشک انداز میں کہا وہ بہت اچھی لڑکی ہے خوخول بولا لیکن وہ ایک بات نہیں سمجھتی وہ کہتی ہے کرنا چاہیے ہم کہتے ہیں کر سکتے ہیں وہ کسی ایسی چیز کے متعلق بحث کرنے لگے جو ماں کی سمجھ میں نہیں آئی ماں نے محسوس کیا ساشا پاویل کے ساتھ زیادہ ہی سختی سے پیش آتی تھی کبھی کبھی وہ اس پر خفا بھی ہوتی تھی ایسے وقت پاویل خاموش رہتا یا ہس دیتا یا محبت بھرے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا جس طرح وہ نتاشا کو بھی دیکھتا تھا ماں کو یہ بات اچھی نہ لگتی تھی اسے یہ دیکھ کر بھی حیرت ہوتی کہ بعض اوقات ایک دم سب لوگوں پر بے انتہا خوشی کی کیفیت تاری ہو جاتی یہ عموماً ان دنوں ہوتا جب دوسرے ملکوں کی مزدور تحریک کے متعلق اخباروں سے خبریں پڑتے اس وقت ان کی آنکھیں چمکنے لگتی وہ بچوں کے سے انداز میں خوش ہوتے ان کی ہسی معصوم ہوتی وہ ایک دوسرے کی پیٹ بڑے پیار سے تھپ تھپ آتے ہمارے جرمن ساتھی زندہ باد کوئی چیختہ اٹلی کے مزدور زندہ باد وہ اپنے دور دراز رفیقوں کے لیے نعرے لگاتے جنہیں وہ نہیں جانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ وہ بھی ان کی آوازیں نہیں سن سکتے نہ خودکا کی آنکھوں میں بے پایاں محبت کی چمک تھی کہنے لگا کتنا اچھا ہو اگر ہم انہیں خط لکھ سکیں تاکہ انہیں معلوم ہو یہاں روس میں بھی ان کے دوست رہتے ہیں وہ اسی عقیدے میں یقین رکھتے ہیں اور اسی کا پرچار کرتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے جو ان کی زندگی کا مقصد ہے وہی ہمارا ہے جو ان وطوحات اور کامیابیوں سے خوش ہوتے ہیں جن سے وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ فرانسیسی انگریز اور سویڈش لوگوں کا ذکر کرتے تو ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہت اور چمک ہوتی جیسے وہ اپنے دوستوں کا ذکر کر رہے ہوں ایسے لوگوں کا جو انہیں عزیز ہوں جن کی وہ عزت کرتے ہوں جن کے رنج و مسررت میں شریک ہوں اس چھوٹے سے کمرے میں ساری دنیا کے مزدوروں کے ساتھ ایک روحانی رشتے کے احساس نے جنم لیا اس احساس نے ماں کو بھی متاثر کیا حالانکہ وہ اس احساس کے معنی نہیں سمجھتی تھی ایک دن اس نے خخول سے کہا کیسی عجیب بات ہے تمام لوگ تمہارے رفیق ہیں یہودی، آرمینی، آسٹریان تم سب کے لئے خوش ہوتے ہو سب کے لئے افسوس کرتے ہو خخول نے جواب دیا میری نن کو ہمیں کوئی قبیلہ نہیں چاہیے کوئی قوم نہیں چاہیے لوگ یا تو ہمارے رفیق ہیں یا دشمن سارے محنت کش لوگ ہمارے رفیق ہیں سارے امیر لوگ اور ساری حکومتیں ہماری دشمن ہیں تم دھرتی پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ مزدور کتنی تعداد میں ہیں ہم کتنے طاقتور ہیں تو تمہارے دل میں مسررت اور شادمانی کی انتہا نہیں رہے گی فرانسیسی اور جرمن بھی جب زندگی کو دیکھتا ہے تو اسے بھی یہی محسوس ہوتا ہے نن کو اتالوی بھی یہی محسوس کرتا ہے ہم سب ایک ہی ماں کے بچے ہیں ماں کو محسوس ہوا بلا شعبہ دنیا نے کسی ایسی چیز کو جنم دیا ہے جو سورج کی طرح عظیم سچی اور اچھی ہے کبھی کبھی وہ لوگ گانا گاتے اونچی مسرور آوازوں میں سیدھے سادھے گانے جن سے ہر شخص واقف تھا لیکن کبھی کبھی وہ نئے سنجیدہ قسم کے گانے گاتے جن میں خوبصورت ترنم ہوتا جن کی دھن غیر معمولی ہوتی ان گیتوں کو وہ دھیمے سوروں میں گرجے کے گانوں کی طرح گاتے گانے والوں کے چہرے ارقالود اور سرخ ہو جاتے ایک گانے سے ماں بہت متاثر ہوئی اس گیت میں کسی زخم خوردہ روح کے کرپناک تفکر کا اظہار نہیں تھا جو شبھات کی بھول بھلیوں میں تنہا بھٹکتی ہو نہ اس گیت میں لوگوں پر نوہا و ماتم تھا جنہیں ضرورتوں نے کچل دیا تھا اور خوف نے دیوانہ بنا دیا تھا نہ ہی اس گیت میں ماتمی سرد آہیں تھی نہ ہی اس میں نااقبت اندیش جوش کی چیخوں پکار تھی اس گیت میں تکلیف اور انتقام کا وہ اندھا دھن احساس بھی نہ تھا جو ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہے اور تعمیر کی صلاحیت نہیں رکھتا دوسرے گیتوں کے مقابلے میں وہ اس گیت کو زیادہ توجہ اور جوش کے ساتھ سنتی وہ لوگ بھی اس گیت کو دوسرے گیتوں کے مقابلے میں کومل سرو میں گاتے اس کا تاثر زیادہ بھرپور ہوتا شکوف جنجھلا کر کہتا اب تو وقت ہے کہ ہم اس گیت کو سڑکوں پر گائیں جب اس کا باپ دوبارہ چوری کے جنم میں جیل بھیج دیا گیا تو شکوف نے اپنے ساتھیوں سے بڑے سکون سے کہا میرا گھر حاضر ہے اب آپ لوگ میرے گھر پر جمع ہو سکتے ہیں تقریباً ہر روز شام کو پاویل کا کوئی دوست آ جاتا وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے اور نورس لکھتے انہیں اتنی جلدی ہوتی وہ اپنے کام میں اتنے مصروف ہوتے کہ ہاتھ مو دھونے کا وقت نہ ملتا کتابیں ہاتھ میں لیے لیے کھانا کھاتے چائے پیتے ماں کے لیے یہ سمجھنا روز بروز مشکل ہوتا گیا کہ یہ لوگ کس چیز کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں پاویل اکثر کہتا ہمیں ایک اخبار نکالنا چاہیے زندگی زیادہ تیز رفتار اور گرمہ گرم ہو گئی اور وہ لوگ بڑی تیزی سے ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب پڑھنے لگتے ایک دن شکوف نے کہا ہمارے متعلق باتیں شروع ہو گئی ہیں جلد ہی گرفتاریوں کا آغاز ہونے والا ہے نہ خطکہ نے جواب دیا مشلی تو پیدا ہی جال کے لیے ہوتی ہے ماں روز بروز اس سے نزدیک ہوتی گئی جب وہ اس کو ننکو کہہ کر پکارتا تو ایسے لگتا جیسے کوئی ننہ بچہ اس کے رخصاروں پر ہاتھ پھیر رہا ہو اگر پاویل اتوار کو مصروف ہوتا تو خوخول لکڑیاں چیر دیتا ایک دن وہ ایک تختہ اپنے کندے پر اٹھائے ہوئے آیا کلہاری اٹھا کر تیزی اور مہارت سے دہلیس کے لیے ایک تختہ بنا دیا اور اس تختے کی جگہ لگا دیا جو گل چکا تھا دوسری بار اس نے بہت خاموشی سے بار کو ٹھک کر دیا ایک دن ماں نے پاویل سے کہا خوخول کو اپنے گھر میں قرائے دار کیوں نہ رکھ لیں اچھا رہے گا تم دونوں کو ایک دوسرے کے گھر بھاگنا نہیں پڑے گا پاویل نے کندے چٹکتے ہوئے کہا اپنے لیے زیادہ مصیبت کیوں مول لیتی ہو ماں نے کہا بیکار کی باتیں مت کرو میری ساری زندگی مصیبت میں ہی گزری ہے وہ بھی بغیر کسی اچھے سبب کے اگر خوخول جیسے اچھے شخص کے خاطر پاویل نے کہا جیسے تمہاری مرضی اگر وہ یہاں آ گیا تو مجھے خوشی ہوگی اس طرح خوخول ان کے گھر منتقل ہو گیا بستی کے کنارے یہ چھوٹا سا مکان جلد لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا شبہ آمیز سراغ رسا نگاہیں ان کے درو دیوار میں سراغ کر رہی تھی افواہوں کے داغ دار بالوں پر اس مکان کے اوپر پر پڑا رہے تھے لوگ راتوں کو کھڑکیوں میں سے گھر کے اندر جھانکتے کبھی کبھی دستک دے کر فوراں بھاگ جاتے ایک دن پلاگیا نلونا کو شراب خانے کے مالک نے سرک پر روک لیا وہ اچھی شکل و صورت کا بڑا تھا اس نے ایک ہی سانس میں ماں پر خوشک اور سخت الفاظ کی بچھار کر دی کیسا مزاج ہے پلاگیا نلونا اور تمہارا بیٹا شادی تو نہیں کرنے والا میں تو کہوں گا یہی مناسب عمر ہے بیٹوں کی جتنی جلدی شادی ہو جائے والدین کے لیے اتنا ہی اچھا ہے ایک انسان خاندان میں رہ کر زیادہ بہتر رہ سکتا ہے تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس کی شادی کب کی کر دیتا آج کل کے نوجوان عبادت کرنے نہیں جاتے تاریخ کونوں میں چھپ کر اپنے راز بیان کرتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں آخر لوگ تمہارے گھر میں گز کے خس پس کیا کرتے رہتے ہیں دوسروں سے الگ تھلگ اور دور کیوں رہتے ہیں وہ کیا بات ہے جو کوئی شخص دوسروں کے سامنے کہنے سے ڈرتا ہے خدا تمہاری صحت اچھی رکھے اس نے اپنی ٹوپی اتاری تازیم کے انداز میں سلام کر کے چلا گیا دوسری مرتبہ ویلاسوف کی پڑوسن ماریا جو ایک لوہار کی بیوی تھی اور کارخانے کے پھاٹک پر کھانے پینے کی چیزیں فروغ کرتی تھی بازار میں ملی اور بولی پلا گیا ذرا اپنے بیٹے پر نظر رکھو افواہیں پھیل رہی ہیں سنا ہے وہ ایک خفیہ انجمن بنا رہا ہے خلستی کی طرح ماں نے کہا بلکل ہماکت اور بکواس ہے یہ ماریا ماریا بولی جہاں دھوان ہوتا ہے وہاں آگ ضرور ہوتی ہے ماں نے یہ ساری باتیں اپنے بیٹے کو جا سنائی اس نے کندے چٹک دیے خوخول اپنے مخصوص انداز میں نرم اور گہری ہسی ہسا ماں نے کہا تم بڑے اچھے لڑکے ہو کسی بھی لڑکی کے لیے اچھے جوڑ ہو مہنتی ہو شراب نہیں پیتے لیکن لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے لڑکیاں بہت نراز ہیں اور کہتی ہیں مشکوک کردار کی لڑکیاں شہر سے تمہارے پاس آتی ہیں پاویل نے نفرت سے تیوری پر بل ڈال دیئے خوخول نے تھنڈی سانس بھر کر کہا بہتر ہوتا ان پگلیوں کو تم سمجھا سکتی کہ شادی کی زندگی کے کیا معنی ہے ننکو یہ بچاریاں اپنی کمبختی بلانے کے لیے اتنی جلدبازی سے کام کیوں لینا چاہتی ہیں ماں نے کہا وہ سب اچھے طرح جانتی ہیں لیکن ان کی قسمت میں اور کیا لکھا ہے پاویل کی راہ بانہ سختگیری سے ماں کچھ پریشان سی تھی جو دیکھ رہی تھی کہ اس کے ساتھی جو عمر میں اس سے بڑے بھی ہوتے اس سے مشورہ کرتے اسے محسوس ہوتا کہ وہ اس کے بیٹے سے خوف بکھاتے اس کی سختی کی وجہ سے کوئی اس سے محبت نہیں کرتا تھا ایک رات جب وہ سونے کے لیے گئی تو خوخول اور اس کا بیٹا مدھم آواز میں گفتگو کر رہے تھے خوخول کہہ رہا تھا مجھے نتاشا پسند ہے پاویل نے کچھ وقفے کے بعد کہا مجھے معلوم ہے خوخول ٹہلتے ہوئے بولا معلوم نہیں اس نے محسوس کیا ہے یا نہیں تمہارا کیا خیال ہے پاویل نے جواب دیا اس نے محسوس کر لیا ہے اسی لئے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے خوخول بولا اگر میں اس سے کہہ دوں تو کیا ہو میرا خیال ہے اگر کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو کہنا ہی مناسب ہوتا ہے ورنہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا پاویل نے زور سے کتاب بند کی تمہیں کس نتیجے کیوں امید ہے پہلے اپنے آپ پر واضح کرو تم کیا چاہتے ہو فرض کرو وہ تم سے محبت کرتی ہے اور تم دونوں کی شادی ہو جاتی ہے کیا اچھا جوڑا بنے گا وہ ہے دانشور اور تم ہو مزدور بچے پیدا ہوں گے جن کے پیٹ بھڑنے کے لیے تمہیں دن رات خون پسینہ ایک کرنا ہوگا ساری زندگی بچوں اور کرائے کے لیے چکی بن کے رہو گے ہمارے عظیم مقصد کے لیے تو بیکار ہو جاؤ گے اس خیال کو ترک کر دینا ہی بہتر رہے گا کیوں خود کو مصیبت میں گرفتار کرتے ہو کتاب کے ورک اُلٹنے کی آواز آئی پاویل نے غالباً کتاب پڑھنا شروع کر دی تھی خوخول دوبارہ بولا میرا آدھا دل محبت کرتا ہے آدھا دل نفرت کرتا ہے تمہارا کیا خیال ہے پاویل مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے پاویل نے آہستہ سے کہا ایمانداری کا تقاضہ تو یہ ہے کچھ نہ کہو خوخول نے آہستہ سے غمگین آواز میں کہا اگر تم پر بھی ایسی ہی گزری پاویل تو سوچو وہ وقت کتنا کٹھن ہوگا پاویل بولا میرے لئے وہ کٹھن وقت آ گیا ہے ماں نے تکیے میں مو گسا دیا اور خاموشی سے روتی رہی صبح اسے لگا نہ خود کا پہلے سے بھی چھوٹا ہو گیا ہے اس کی شخصیت اور زیادہ پسندیدہ ہو گئی ہے اس کا بیٹا ہمیشہ کی طرح سیدھا دبلہ اور خاموش تھا ماں نے غیر ارادی طور پر خوخول کو کہا اپنے جوتوں کی مرمت کرالو ورنہ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی اس نے ہستے ہوئے جواب دیا اگلی تنخواہ پر نیا جڑا خرید لوں گا پھر اس نے اپنا لمبا بازو ماں کی گردن میں ڈال دیا اور بولا کون جانے شاید تم ہی میری اصلی ماں ہو بات صرف اتنی ہے کہ تم اس کا اعتراف کرنا نہیں چاہتی کیونکہ میں اتنا بدصورت جہوں ہے نا اس نے کوئی جواب دیے بغیر اس کے ہاتھ کو تھپکا وہ بہت پیار کے الفاظ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکل ہی نہ رہے تھے بستی میں لوگ سوشلسٹوں کا تذکرہ کرنے لگے جو نیلی روشنائی میں لکھے ہوئے پرچے تقسیم کر رہے تھے ان پرچوں میں کارخانے کے انتظام اور انسرام پر سخت تنقید ہوتی تھی جو نیلی روشنی